اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنی فور جی کی جو ہے وہ انڈور ٹیسٹنگ ہم نے پرفارم کی تھی تو آج ہم اپنی اس لیکچر میں اپنی تری جی کے انڈور ٹیسٹنگ پرفارم کریں گے میرے جو سیل فون ہے وہ آلڈری جو ہے وہ فور جی کے اوپر ہے ہمارے پاس جینکس پروپ کے اندر موبائل کے ٹکنولوجی شفٹ کرنے کا یا لاک کرنے کا کوئی اپشن موجود نہیں ہوتا تو ہم اپنے موبائل سے بنوولی اس کو توجی تری جی اور فور جی کے اوپر سوچ کرنا ہوتا ہے تو ہم موبائل نیٹورک میں جانے کے بعد ہم اپنے موبائل نیٹورک کو و سیڈی ایمیں تری جی انڈی پر سوچ کر لیں گے تو میں نے اپنا مس one جو سنل فون ہے اس کو میں نے چیج کے اوپر سوچ کر لیا ہے اور اس کے اوپر میرے پاس دیٹا آف ہے اسی طریقے سے اب کیا کروں گا میں اپنے دوسرا جو ہینٹسٹ ہے ایم ایس ٹو اس کو میں اپنے 3G only کے اوپر سوچ کروں گا اور اس کے بعد ایم ایس ون اور ایم ایس ٹو کے اوپر اپنے 3G کی انڈو ٹیسٹنگ پر فارم کروں گا ایم ایس ون میرا آئیڈل پہ ہوگا اور ایم ایس ٹو کے اوپر میں data download کے لئے لگاؤں گا تو دوستو سیکنڈ ہینڈ سیٹ جو ہے اس کے اندر سمبائل کی سیٹنگ سے میں نے اس کو 3G کے اوپر سوچ کر دیا اور اس کے ایم ایس 1 اور ایم ایس ٹو جو ہے وہ 3G پہ ہیں اب میں اپنا log file start کروں گا اور log file کا میں نام ایم ایس ون آئیڈل اور ایم ایس ٹو 3G data یا آپ 3G dedicated کا نام اس کو دے سکتے ہیں میں 3G data کا اس کو نام دیتا ہوں اس کو save کر لیتے ہیں اور save کرنے کے بعد اسی طریقے سے ہم اپنی map کے اندر آئیں گے اور map کے اندر ہم اپنے indoor map کو open کریں گے اور open کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنی جو بوکس ہے اس load را کریں گے لوکیٹر کی مدد سے تو میں یہاں پہ ڈاڈ لگاتا ہوں یہاں سے میرے پاس جو پیرامیٹرز ہیں وہ آف ہیں ان کو میں شو کروا لیتا ہوں اور اسی طرح سے میں اپنی ڈاؤن لوڈنگ چیک کر لیتا ہوں میرے پاس back end پہ ڈاؤن لوڈنگ سٹارڈ ہے اسی طرح اگر اپنے net پر سیکنڈ پہ جاتا ہوں تو یہ میرے پاس 5 سے 6 mbps جو میرے پاس 3G کے اوپر سپیڈ آ رہی ہے اور پیرامیٹرز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ 3G کے اوپر ہیں اگر ڈاؤن لنک ڈ اپلک تھروپوٹ کی بات کریں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ تھروپوٹ کا چارٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ اپنا لوڈکیٹرز سے لائن ڈرہ کرتے ہیں تھوڑی دیر ویٹ کریں گے 20 سے 30 سیکنڈ کے بعد ہم دوبارہ دوسری لائن کو ڈرہ کریں گے یہاں پہ ہم ابھی اپنی لوڈکیٹر کی مدد سے سیکنڈ لائن کو ڈرہ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے لوڈکیٹر کی مدد سے یہاں پہ تھرڈ لائن کو ڈرہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنی فورت لائن کو ڈرہ کر کے اپنے اس ٹیسٹنگ کو کلوز کرتے ہیں تو یہ میرا جو بوکس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنی 3G کے جو انڈو ٹیسٹنگ کو پرفارم کر لیا ہے تو ہم یہاں سے اپنے لوڈک فائل کو سٹاپ کر دیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہم اپنے 3G کے انڈو ٹیسٹنگ کو پرفارم کرتے ہیں موسیقی موسیقی